تو اب سیاست آگئی ہے ہماری پارٹی میں جس کے ہاتھ میں بیگ ہے نوٹوں کا تر ٹکٹ پوسی کی ہے اب نظریات کا قصہ مجھے نہیں نظر آتا کہ اس سے آگے چلے گا جب اکنواز شہید کے خاندان کا جو ادھر سے ڈاکٹر موبشر حسن کے گھر سے شروع ہو کر یہاں پر آ کر انہوں نے ختم کر دیا ہے تو باقی اور کون کیا ہوگی بارال ایک جگہ ایسی تھی پیک ایک سو پندرہ جہاں پر کسی نے اپلائی نہیں کیا ہوا تو جو انٹرویو لینے والے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہاں پر تو کسی نے اپلائی نہیں کیا تو بس یہ سیٹ تو آپ کی پکی ہے تو یہ پھر بھاگا بیچارہ ادھر سے وہ ٹکٹ اس نے اٹھائی اور احسان خان کو منت سماجت کر کے زبردستی وہ ٹکٹ دی حالانکہ احسان نے کچھ دن پہلے اس کے ساتھ پریس کانفرنس میں کھا تھا کہ میں آزاد ایسی ایسے لڑوں گا میں ٹکٹ نہیں لوں گا مجبوری سے اسے دی بیچارے نے تو ہمارے نظریات کا اور ہمارے پارٹی کا حال تو ابھی آپ نے مجھ سے سن لیا کہ کس نیج پہ آپ پہنچ گئے ہیں جب ہمارا اکنواز شہد کے فیملی کے ساتھ یہ آشر ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پھر جب انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا کہ دوہزار اٹھارہ میں تو میں نے وہ ویڈیو وہ تصویر ہیں اپنے بڑوں کے پاس لے گئے ہیں انہیں دکھائی ہیں تو اس کا بھی کچھ اثر نہیں تھا تو اس پار میں نے پھر آزاد دو جگہ سے داخل اکیا ہے پیک ایک سو تیرہ سے اور پیک ایک سو پندرہ سے پولاچی سے یہاں پر میں ساران عمد خان کے حق میں بیٹھ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نوجوان جو میرے ساتھ بیٹھے انشاءاللہ یہ ڈیرے کی تقدیر کو بدلے گا